نمشکر دوستوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریسل مینیا فورٹی کے نائٹ ٹو میں ہونے والے جو مین ایوینٹ کا اپیشورڈ ہے جس میں رومن رینز اور کوڈی روڈز عاملے سامنے ہوں گے یونیورشل چیمپینشپ کے لئے تو اس مقابلے کا ریزلٹ کیا رہ سکتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ساتھی بات کریں گے اس مقابلے کے ریزلٹ کے بارے میں ریپورٹس کیا کر رہی ہیں اس کے بیٹنگ اوڈز کیا ہے اور ساتھی میرا اوپینین کیا ہے کہ اس مقابلے کے دوران کونسا سپریشٹار ہے وہ یونیورشل چیمپینشپ کے ساتھ اس رنگ سے بھار جائے گا تو اس ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھے گا دوستوں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ ریسل مینیا فورٹی کا جو مین ایوینٹ ہوگا اس میں رومن رینز اور کوڈی روڈز یونیورشل چیمپینشپ کے لئے ایک دوسرے قیام نشامنے ہوں گے اور اس طرح سے دیکھا جائے تو کوڈی روڈز کے ساتھ سیت رولنز کھڑے نظر آ رہے ہیں وہی پر رومن رینز کے ساتھ ان کے کزین دھروک ہے وہ ان کے پکش میں کھڑے ہیں اور اسی کے چلتے دوستو اس میک ڈاؤن کے ایش ایپی شورٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ رومن رینز اینڈ دھروک کا ٹیک ٹی مقابلہ ہے ریسل مینیا کی نائٹ ون میں کوڈی روڈز اینڈ سیت رولنز کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا یعنی کی کل ملا کر دیکھا جائے تو یہاں پر رومن رینز کے دو مقابلے ہیں وہ کوڈی روڈز کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا لیکن اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سنگلز مقابلے میں جو کی یونیورسل چیمپینشپ کا ممیت ہوگا اس کے بارے میں دوستو ویسے دیکھا جائے تو رومن رینز اور دھروک کا پلڑا ہے وہ ریسل مینیا کے لیے بھاری ہے لیکن جہاں تک بات کریں ریسلنگ ریپورٹس کی بیٹنگ ورڈز کی اور میرے اوپینین کی تو تینوں ہی یہی کہہ رہے ہیں کہ ریسل مینیا میں رومن رینز کی بات ساتھ کے ختم ہونے کے پورے پورے چانس ہے اور یہاں سے ہمیں کوڈی روڈز ایک نئی یونیورسل چیمپین کے روپ میں دکھائی دیں گے دوستو یہ خبر رومن رینز کے فینس کے لیے تھوڑی سوکنگ جرور ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر 90% سے بھی جیادہ چانس اس بات کے ہیں کہ رومن رینز یہاں پر اس چیمپینشپ کو ہارنے والے ہیں اور یہاں سے شروع ہوگا ایک نیا ایراک کوڈی روڈز کے یونیورسل چیمپین کے طور پر اور ساتھ یہاں پر ریسل مینے کی اس اپیشورڈ میں ہمیں رومن رینز دروک کے بیچ اسپلٹ ہے وہ دیکھنے ہوں مل شکتا ہے اور اسی کا فائدہ ہمیں کوڈی روڈز اٹھاتے ہوئے نظر آ شکتے ہیں تو دوستوں آپ کے کیا ہے اوپینین اس کے بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا شاہد اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دھنیواد